اگر اس سے پہلے آپ لوگ نے الگبرا کے لیکچئرز نہیں دیکھے سائنس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے ہاو ٹو یوز سائنن الگبرا یہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گے میں آپ کو کہ آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھیں میں ان کا لنک چاہے وہ سجیشن اور سبسکرپشن دونوں میں دے دوں گی پلیز ووچ دوس ویڈیوز اچھا جی اب آجاتے ہم لوگ ایکسپوننٹ کی طرف کی یہ کیا ہوتے ہیں سٹورنٹس آپ لوگ جب بھی ایکس ریس ترپار سمتنگ کوئی بھی چیز اس کے اوپر لکھی ہوئے یعنی اس کی پاور میں یہاں پر یہ میں گلوگ بنا رہی ہوں یہاں لکھی ہے کوئی بھی نمبر کوئی بھی نمبر تو وہ کیا ہے وہ اس کا ایکسپوننٹ ہے اگر میرے پاس ہے 2 x raised to power 2 اس کو آپ x square بھی پڑھ سکتے ہیں x کی باور 2 بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو 2 کیا ہے یہاں پر ایکسپوننٹ ہے تو اب x کے اوپر کیا کیا نمبر آ سکتے ہیں اور کون سے نمبر ہیں جو نہیں آ سکتے تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنیا ہے ہمیشہ کہ x raised to power n یعنی n کیا ہے where n is equals to integer set of integer لیکن یہاں پہ ابھی فیلال ویڈیو میں ہم لوگ understanding کے لیے 1, 2, 3, so on یعنی ہم positive numbers کو consider کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کوئی number consider نہیں کرنا لیکن x جو ہے n جو ہے basically وہ equal ہوتا ہے set of integers کے integers آپ کو پتہ ہے positive پہ ہوتے ہیں اور negative بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے integers could be negative اور positive also صرف یہ نہیں ہے کہ positive numbers ہم اس ویڈیو میں صرف ابھی positive exponents کی بات کریں گے اور zero exponents کی بات کریں گے جہاں پہ power zero ہوگی one ہوگی two اور so on اس سے آگے powers ہوں گی negative numbers ہم نہیں دیکھیں گے وہ ہم next ویڈیو میں اس کو deal کریں گے اچھا اب اگر x کی power ہم لوگ start کرتے ہیں with 3 ہم لوگوں نے 3 سے start کیا x کی power ہے 3 then what does it mean اس کا کیا مطلب ہے کہ x کی power 3 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ x multiply by x multiply by x ٹھیک ہے 3 times x ہے یہاں پر یعنی 3 x multiply ہو رہے ہیں ایک x multiply with second second one with third ٹھیک ہے 3 x's جو ہے وہ یہاں پہ exist کر رہے ہیں جب ہم اس کو لکھ دیں گے x raised about 3 یعنی اس کی short form ہے آپ سمجھ لیں آسانی کے لیے انڈرسٹیننگ کے لیے اس کو ہم نے power میں لکھ دیا کہ یہاں پہ 3 x ہے جس طرح سے بالکل آپ لوگ یہ algebra پڑھ رہے ہیں arithmetic میں کیا ہوتا ہے جب numbers کو deal کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ 2 کی power بھی تو 2 یا 3 لکھ لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے 2 multiply by 2 multiply by 2 which is equal to 8 یہی مطلب ہوتا ہے تین دفعہ 2 جو ہے وہ multiply ہو رہا 2 multiply by 2 4 4 multiply by 2 8 and 2 raised to power 3 is equal to 8 تو یہ دونوں equal ہیں اس کا مطلب ہے کہ power 3 ہے جس کی بھی power 3 ہے چاہے وہ x ہے چاہے وہ a ہے چاہے وہ 2 ہے algebra میں تو variables کے ہی exponent ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس variable کو اتنی دفعہ multiply کر دینا ہے جتنی اس کی power ہے جیسے یہاں پہ power 3 تھی exponent 3 تھا تو میں نے اس کو 3 times multiply کر دیا اب ہم آجاتے ہیں square کے اوپر 2 کے اوپر x کی power اگر 2 ہے تو اس کا مطلب ہے x multiply by x ٹھیک ہے multiply کے sign کو میں یہاں dot سے show کر رہی ہوں اس کو dot سے بھی show کر سکتے ہیں اسی لئے یہاں پہ dot سے show کر رہی ہوں کیونکہ x بھی جو ہے وہ multiply کے sign ہی کی طرح ہے تو پھر وہ confusion ہو جائے گی اچھا x کے کس کے equal ہے x multiply by x اب x کی power 1 پہ آ چاہتے ہیں ہم لوگ x کے power 1 ہے then what does it mean x only x 1 x یعنی یہاں پہ صرف 1 x ہے جب یہاں پہ 2 تھا تو اس کا مطلب ہے 2 x تھے جب 3 تھا تو اس کا مطلب ہے 3 x multiply ہو رہی تھے اب 1 لکھا ہوئے power میں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 1 x ہے آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے اور اس کو آپ simple x بھی لکھ سکتے ہیں it's up to you کہ آپ x کی power 1 لکھنا چاہتے ہیں یا x لکھنا چاہتے ہیں mostly most of the time آپ کے بکس کے اندر جب power 1 ہوتی ہے تو اس کو power کو نہیں لکھتے simple وہاں پہ variable لکھ دیتے ہیں اب آجائیں جی بہت important rule کی طرف کہ x کی power اگر 0 ہے then کیا ہوگا answer mostly جو answer سمجھا جاتا ہے یہاں پر جو پر students mistake کرتے ہیں بہت بڑی وہ یہ ہے کہ x کی power 0 کو equals to 0 کر دیتے ہیں جہاں بھی x کی power 0 دیکھی کسی variable کے power 0 دیکھی اس کو 0 کر دیا اب لگ تو یہی رہا ہے یہاں پہ کہ اس کی express to power 0 ہے تو یہ اس کا answer 0 ہوگا لیکن surprisingly 0 نہیں ہے اس کا answer answer ہے اس کا 1 یہ rule آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ کسی بھی کسی بھی نمبر کی کسی بھی variable کی کسی بھی چیز کی power اگر 0 ہے تو وہ 1 کے equal ہے اگر آپ نے 100 raise to power 0 بھی کہیں پڑھ لیا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے وہاں پہ 1 لکھ دینا ہے اس کے بارے میں کچھ اور سوچنے ہی نہیں ہے ٹینشن نہیں لینی کہ زیرو کی power 100 کی power 0 کیا answer آئے گا answer 0 ہوگا answer 100 ہوگا کیا نو صرف ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے power اگر 0 میں ہے یعنی exponent 0 لکھا ہو ہے تو اس کو آپ نے 1 کر دینا ہے چاہے وہ 1000 کی exponent 0 لکھی ہے چاہے وہ 1 کی exponent 1 raise to power 0 یہ ایک کوسٹن مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے مجھے ایم سی کیوں میں میں پوچھا گیا تھا I don't know I was in 6 to 7 I don't know پاتہ نہیں کونسی کلاس میں پہل جئے ایک ایم سی کیوں سا جی کہ 1 raise to power 0 answer کیا ہوگا آپ لوگوں مجھے دیا پیدا ہے 0 دیا 1 دیا اور I guess کچھ اسی طرح بتا نہیں 10 تھا اس طرح کچھ 3 چار آپشن سے کیا ہے تو بڑا confusing ساتھ آئی ہے کہ مطلب کیا ہوگا اس کا answer تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ x کسی بھی number کی x چھوڑ دیں کسی بھی number کی کسی بھی variable کی اگر exponent جو ہے وہ 0 ہے تو answer ہمیشہ 1 ہوگا so this is very important rule you have to remember it okay آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی exponent 0 آئی تو کیا مطلب ہے answer 1 ہوگا چاہے وہ پھر کسی بھی چیز کی exponent 0 کی بات ہوگی now coming towards another think کہ جی اچھا اب آپ لوگ کے پاس question algebra کے اندر بہت important and the question is x square root equals to 3 now you have to solve it challenge اب اس کو solve کرنے کیا کرنے اس question کے ساتھ اس کا جو square روٹ ہے وہ ہتم ہو جائے میں اس کو کیا کروں مطلب how to solve it تو سٹورنٹس آپ لوگ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ roots یہاں تو میں نے square root بول ہے اس کو یہ ٹھیک ہے یہاں 2 نہ بھی لکھا ہوتا تو ہم سکیر root consider کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہ 1 نہیں بھی لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ power 1 ہے root میں سٹورنٹس آپ لوگ پاس یہ سمجھ لیں دوسرا operation ہے جس پلس کرتے ہیں منس کرتے ہیں divide کرتے ہیں multiply کرتے ہیں آپ لوگ بات پتے ہیں کہ inverse operations میں کہ plus ہے وہ minus inverse operation اور minus plus inverse operation ہے یہ دوسرے inverse operations مطلب آپ لوگ نے ایک ویڈیو پہلے نہیں دیکھی اگر آپ لوگ دیکھیں polynomials کی یا اس کے علاوہ how to use signs میں ہم لوگ نے discuss کہ یہ inverse operations ہیں یعنی اگر آپ پاس x plus 3 equals to something 9 ہے تو x کی value نکال ہے let's suppose like this x plus 3 equals to 7 ہے تو میں کیا کروں x کو کیلہ کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا x plus 3 minus 3 equals to 7 minus 3 دونہ طرف 3 کو minus کر دیا equation کے آپ لوگ کے پاس plus 3 minus 3 x equal to 7 minus 3 minus 4 تو دیکھیں plus 3 کو حتم کرنے کے لئے minus 3 کو لے کر آئے دونہ طرف ٹھیک equation کے جو ایک طرف کیا جاتا وہ دوسری طرف کیا جاتا ہے ہم نے کیا کیا plus 3 کو کرنے کے لئے minus 3 لے کیا اگر یہ minus 3 ہوتا تو ہم plus 3 لے کیا روٹ روٹ یہ پہ 2 لکھا تو ٹھیک ہے نہیں لکھا تو اس کا مطلب سکیئر روٹ یہ inverse ہے exponent کے یعنی کہ جہاں پہ question میں آپ لوگوں کو جہاں پر بھی سکیئر دیا گیا روٹ یعنی کہ روٹ دیا گیا سوری میں اس کو 2 روٹ دیا گیا آپ لے روٹ دی گئی تو آپ لوگ اس کا روٹ لے لیں گے جو اس کے روٹ لی پڑے یا کیوب روٹ پڑے تو ہم اس دو سکیئر لے لیا یعنی اس کی پاور سکیئر کر دی اب کیا ہوگا یہ cut ہو جائیں گے جیسے plus کی value minus سے cut ہو جاتی ہے minus key value plus سے cut ہو جاتی ھگر کوئی چیز multiply ہو روٹ ہم اس طرح یہاں پہ جو روٹ ہے وہ exponent سے cut ہو جائے تو یہاں تو روٹ نہیں یہ cut نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا 3 کا square بن جائے اور یہ x ہوگی ٹھیک ہے 3 multiply by 3 اس کا مطلب ہے 3 3 3 9 so the answer is 9 getting اس طرح سب ایک اور example لے دیکھتے ہیں اب question ہے آپ لوگوں کے پاس let's pose exponent x cube equals to 27 7 اب میں نے اس question کو کیسے solve کرنے اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ exponent دی ہے تو root لے چاہے square لینے چاہے cube لینا پڑے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے آپ لوگ نے دیکھ کر جس طرح سے یہاں پہ ہم لوگ نے square لیا کیونکہ آپ لوگ کے پاس square روٹ سیون اب کیا کریں گے روٹ لے رہے نا ٹونٹی سیون کا روٹ لے لیا ہم نے کیون روٹ ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں یہ تو کٹ ہو گئے دونوں ایک سیون اپنے کلکولیٹر پہ یا اگر آپ کلکولیٹر یوز کرنے کی پرمیشن نہیں ہے آپ لوگ ٹیبل پڑھ آئے گا ٹھیک ہے یعنی 3 کیوب یہ 27 کا ایک تو میں نے کیا یہ 3 کا کیوب لے لیا اور یہ اس کیوب روٹ سے ہو گیا تو میرے پاس کیا آیا x is equal to 3 getting so students hope that you understand it اگر آپ لوگ کو کوئی بھی ambiguity ہے ویڈیو کے طرح کوئی بھی چیز سمجھیں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں without feeling any hesitation آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں within 24 hour انشاءاللہ آپ لوگ ریپلائی کیا جائے گا اور کوئی بھی question آپ لگ solve کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی topic ہے جس بات نہیں کی گئی جس کو solve نہیں کیا گیا گیا کسی topic کو آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس topic کو discuss کریں اس طرح سے question solve کریں انشاءاللہ اس کے لئے ویڈیوز بنائی جائیں اپلوڈ کی جائیں گی اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا then please please subscribe the channel and share with your friends thank you so much